دیئر امڈیکیٹین السلام علیکم آپ لوگوں کے لئے ایک اہم خبر ہے یہ ایک کنڈیڈیٹ ہے جس نے یہ میسج کیا ہے کہ میر آٹس نمز کا ملتان میں ہے اور کل نمز کا آٹس منقد ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں میوالی سے تعلق رکھتا ہوں آج دو ستمبر ہیں ہمین شام کو ملتان جانے کا ارادہ ہے کوئی بس بھی نہیں چل رہا ہے کیونکہ بس والے کہتے ہیں کہ ہر تال ہیں احتجاج ہیں بجلی بلوں کے خلاف اور پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے پورے ملک میں احتجاج ہیں تاجروں کی بھی اور ٹرانسپورٹروں کی بھی اور اسی طرح جماعت اسلامی بھی میدان میں ہیں تو بس والے کہتے ہیں کہ ہم ملتان نہیں جا سکتے تو یہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں تو ایک کنڈیڈیٹ نہیں ہے اس طرح کئی کنڈیڈیٹس ہوں گے جن کے ٹسٹ ایک شہر میں ہوتے ہیں اور رہتے دوسرے شہر میں ہیں اور دونوں شہروں کے درمیان کافی فاصلے بھی ہوتے ہیں اس طرح یہاں ملتان ساہیوال کے درمیان بھی کافی فاصلہ آئے تو جب بسیں نہیں جاتی تو یہ کنڈیڈیٹ اور ٹکسی بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ فاصلے کے لیے ٹکسی کا جو خرچہ ہے وہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے تو اس طرح کے کئی سٹوڈنٹ اس ملک میں ہیں جن کا کل نمز کا اٹسٹ ہیں اور وہ اس کشمکش میں ہے کہ ہم کل اپنے امتحانی سنٹر میں کیسے پہنچیں گے باہر ملک میں ہر تالے اور احتجاجیں ہیں گاڑیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتی جو جاتے ہیں تو ان کے قرائے اسمان سے باتیں کرتے ہیں تو براہر مہربانی پیمڈی سی اور حکومت کو چاہیے کہ وہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لے کیونکہ جو طلبہ کل ٹکس میں شامل نہ ہو جائے تو پھر وہ کیا کریں گے ان کا تو پورا سال جو ہے زائع ہوگا اس طرح کے مسائلوں حل کرنے یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے پیمڈی سی کو چاہیے کہ یا تو اس ٹسٹ کو ڈیلے کریں یا ان طلبہ کے لئے کچھ کریں جو اپنے سنٹروں میں کل نہیں پہنچ سکتے ہیں جو اپنے سنٹروں میں کچھ کریں